یہ تو میرے چین میں اتنے بچھواز ہوشکے ہیں کہ دل دڑک رہے ہیں، ہاتھ کام رہے ہیں، ہاتھ اور پاؤن کے کام رہے ہیں اور یہ کہ موزی کے عالم میں اختلف قسم کی انضامات لگا رہی ہیں تو یہ کچھ انضامات کا ایک حصہ ہے تو کہتے ہیں کہ موزی کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے جوپیلین غارج کی پہلے دن سے پچیز بلائی، دو ہزار اٹارہ کو جب الیکشن ہوئی کہ اس نے دن تمام سیاسی جوان دونی اس کو مسترد کیا اور سب نے کہا کہ اس میں دانتے ہوئی ہیں، دانتے زیادہ ہیں اور اس حکمت کو بھی ہم نہیں مانتے دیسے اتخابات کو مانتے ہیں تو اس وقت سے ہمانی ملین بارچز شروع ہے پندرہ ملین بارچز ہم نے کی پوری کامیابی کے ساتھ اور کوئی شیشہ یا کوئی گملہ بھی نہیں کھٹا اور آگ اس کا آبی اس کا آخر پڑاوہ ہے ستاویس کو اس کا شروع ہوگا اور انشاءاللہ اکتیس کو ہم اسلام آباد میں دا کروں گے تو یہ بدحواسی کے عالم میں یہ اب مختلف قسم کی ازامات لگا رہے ہیں ان کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے یا نہ کوئی اس کا موت اتھر سکتے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے وہ اپنے موت کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے حیثیت ان کو معلوم ہو چکے اتنے مختلف قسم کی حدکانٹیں اس کے ماتز احتمال کر رہے ہیں کیونکہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کا حصہ ہے بات چک کرنا میز پر بیٹھنا ٹیبلٹا کرنا تو انہوں نے ابھی تک میں جو سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ موقع تب گزر چکا ہے یہ تو اب حمالت جنگ میں ہے اور محاذ پر ہے تو اس صورت میں اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا وہی مطالبہ ہے جو پہلے دن سے جو وزیراعظم استفاہ دے گا تب ہم خود ان کے ساتھ بات چیز کریں گی تو شاید وہ استفاہ اپنے ساتھ لائے ہو یہ تو ظاہر بات ہے میریہ کو کچھ اور کہتے ہیں اور یہاں پر کچھ اور ہوگا تو جب کمیٹی بیٹی گی اور ہماری جو کمیٹی بیٹی گی مولانا فلسول حیدری صاحب کی سرکردگی میں ان کی حدارت میں ان سے بات کریں گی تو پھر بات سامنے آئی گی لیکن اس کی بغیر انشاءاللہ ہم نہیں مانے ہمارے قائد ملت اتنامیہ وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس صفاہ کے بغیر انشاءاللہ واپس نہیں آئیں گی اور اس ملک کو اس یہود علاوی سے فارق کر کے انشاءاللہ اندارتوں انشاءاللہ کو واپس کنٹینرم بھی نہیں ہوگی یہ عوام کا اتنا وٹتا ہوا سلاب ہوگا کہ یہ سب کچھ سے اس کی مقابلے میں بہ جائیں گی اور اس سب کچھ آسا کی طرح بہ جائیں گی اور انشاءاللہ اس کی اجتماعات ہم نے رکھے ہیں اور ہم یہ اداروں کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں واضح انفاظ میں واشگاف انفاظ میں کہ اداری ان کی اجارہ داری ان پر نہیں ہے ان کے ادارے ان کے ملازمین ہیں یہ ذاتی ملازم نہیں ہے یہ حکومتی حلقہ رہے ہیں یہ ادارے پر جتنا حق ان کا ہے اتنا حق ہمارے پر ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی سن کی کوئی بات نہیں ہوگی اور اگر گرمتاری ہو گئی اور انہوں نے ہمارے راستے روگ لیں تو پھر پورا پاکستان بن ہوگا پاکستان کے گلی گلی اور پوچوں میں یہ جنگلہ آمدہ نہیں ہے ان کی ایک ناکھام کوشش ہوگی کیونکہ یہ کوئی اس طرح کی فورس نہیں ہے کہ پاکستانی کسی فورس اس کے مقابلے میں ہمارے فورس ہے یہ تو ہمارے انتظامی امور کیلئے اپنے ساتھی ہے اپنے ہمارے ورکر ہے نئے اندل پر کوئی بابندی لگا سکتے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن میں ہمارے جماعتی جو ڈاکومنٹس ہے اس کے ساتھ رجسٹر ہے باقی ہے تو یہ اس قابل نہیں کس پر پاون نہیں کوئی لگا سکتے ہیں